بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا اپنے جینل پر جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے سنا مکی سینہ انگیسٹی فولیا ویل اس کا نبتاتی نام ہے فیبیسی اس کا خاندان ہے عربی نام سنا مکی فارسی میں بھی سنا مکی ہندی میں سنا ہندی بنگلا میں سونا مکھی یا سونا پاتا انگریزی میں سینہ لاتینی میں کیسیا اگیسٹی فولیا کے نام سے جان جاتی ہے یہ ایک پودے کے پتے ہیں مدتیات اس کی ساتھ سال ہوتی ہے مزاج گرم درجاول اور خوشک بھی درجاول ہے نفخ آس اس کا یہ ہے کہ یہ مسحل اخلات سلاسہ ہے اور مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہے اس کے مزر اثر کو گل سرخ یعنی گلاب کا پھول دور کرتا ہے تربت اس کا بدل ہے مقدار خوراک جو اس کے صفوف کی ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے چھے سے لے کر نو گرام تک ہے یہ ایک عربی پودے کا پتہ ہے جو مہندی کے پتے کی طرح لیکن اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اس کے پھول نیلگوں اور پھلی چپٹی گول اور کچھ موڑی سی ہوتی ہے جس کی اندر چپٹے لمبوترے کسی قدر خمیدہ بے کسرت تخم ہوتے ہیں اس کا پودا کم و بیش ایک میٹر تک بلاند ہوتا ہے یہ عرب میں خود رو پیدا ہوتی ہے یعنی خود بخود اگتی ہے لیکن پاکستان میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اس کی دو اقسام ہیں سنا مکی اور سنا ہندی سنا مکی جو ہے اس کے پتے چھوٹے اور بہت ہی امدہ ہوتے ہیں سنا ہندی جو ہے اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں یہ قسم اچھی نہیں ہوتی مکہ، مصر، شام، سودان، افریقہ، بھارت اور پاکستان میں یہ کسرت سے پیدا ہوتی ہے قاتل دیدان یعنی دانتوں کے کیڑوں کیوں قتل کرتی ہے ختم کرتی ہے مثل اخلات سلاسہ ہے ملین ہے مفتد سدہ ہے مقعی ہے یعنی کیل آتی ہے مصفہ خون ہے خون کو صاف کرتی ہے اور جالی خاصیت رکھتی ہے ملیریا، گنٹھیا، ارکن نسا، نکرس، درد کمر، دماغ، کولنج اور دیدان شکم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے سنا کو اگر بگر زملین استعمال کرو تو مقدار قلیل میں مثلاً دو ماشا دیتے ہیں اور زیادہ مقدار میں استعمال کر کے مثل قوی کا کام لیتے ہیں اخلات فاسد مادیوں کو خارج کرنے کے لیے بہترین مثل ہے اسی وجہ سے جو باری کا بخار ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے درد کمر، ارکن نسا اور دماغ میں استعمال کرتے ہیں چونکہ سنا مثل ہونے کے علاوہ مصفہ خون بھی ہے لہٰذا اس کو شربتوں میں استعمال کرتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر کے خارج کرتی ہے اور پیٹ کے جو صدے ہوتے ہیں ان کو کھولتی ہے دماغ کا تنقیہ کرتی ہے بعض اوقات جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں ان کو دستانے کی شکایت سے لاحق ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سنا خون میں جذب ہو کر دودھ کے ذریعہ بھی جسم سے خارج ہوتی ہے اس صورت میں دودھ کے پینے پینے سے بچے کو دستانے لگتے ہیں چونکہ سنا جالی ہے لہٰذا سرکہ کے امراض اماد کرنے سے کلف اور بحق کے لیے مفید ہے چونکہ سنا مکی کے استعمال سے متلی اور کیا آنے لگتی ہے اور پیٹ میں مرور پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کو تنہا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے اس کا جو شاندہ پینہ مفید ہے جوڑوں کے در اور قبض کو دور کرنے کے لیے بطور صفوف استعمال کرنا مفید ہے جدید تحقیقات کے مطابق سنا مکی میں کتھارٹک ایسڈ مسل گلوکوسائیڈ سٹاکرویل کرائیسونین اکیسڈ ایموڈین کتھارٹک مینائٹک قسم کی شکر اور اہم مادے پائے جاتے ہیں اتریفل سنائی اتریفل غدی اتریفل استخدوس اور جوارش عود ملین اس کے خاص اور مشہور مرقبات ہیں ناظرین یہ تھی سنا مکی کی پہچان اور اس کے چند فائدے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ